سری لنکا کے دارالحکومت کولومبو میں غیر مہنہ مدد تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے سری لنکا کے دارالحکومت کولومبو میں ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے پولس نے صدر کو باحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا مظاہرین اور پولس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں پولس نے ہوائی فائرنگ کی اور مظاہرین پر شیلنگ بھی کی موشی بہران کے پیش نظر سری لنکا کے صدر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کولومبو میں پاکستان ٹیم کا آج ہونے والا پریکٹس سیشن منسوک کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بوٹ کا کہنا ہے کہ سری لنکا کرکٹ بوٹ سے رابطے میں ہے دورے سے متعلق تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا کل شیڈیول کے مطابق ٹریننگ سیشن ہوگا کولومبو اور اس کے مضافاتی علاقے میں رات نو بجے سے آئندہ حکم نامے تک مکمل کرفیو نافذ رہے گا ریائشوں کو تاقید کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں سیلنکا کے طلبانے ہفتے کو ملک بھر میں مظاہروں کی کال دی ہے مظاہرین موشی بدھالی پر صدر اور وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں کولومبو میں ایک دن پہلے ہی مظاہرین جمع ہونا شروع ہوئے تو پولس نے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شلنگ کی تھی ہزاروں طلبانے سیاہ لباس پہنے اور سیاہ پرشم اٹھائے کولومبو میں مارچ کیا